ڈیر سوڈنٹس ناو وی آر گئنگ تو سی ہاو ٹو کمپیوٹ پیئرسن آر ان ایس پی ایس سا سافٹ ویر تو ایس پی ایس سا سافٹ ویر میں پیئرسن آر کو کمپیوٹ کرنے کے لیے آپ انلائز کے ٹیپ میں جائیں گے اور اس میں سے کورلیٹ کی آپشن پر کلک کریں گے جب آپ کو کورلیٹ کی آپشن پر کلک کریں گے تو آپ کے پاس یہاں پر تین آپشن بائی ویریٹ پارشل اور ڈسٹنسز آ رہے ہوں گے تو آپ بائی ویریٹ کو کلک کریں گے جب آپ بائی ویریٹ کو کلک کریں گے تو آپ کے پاس یہ ڈائلاؤگ باکس اوپن ہو جائے گا اس میں سے آپ نے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ پیئرسن آر جو ہے صرف جو ہے کانٹینیوز لیول ویریابلز کے لیے ہم کمپیوٹ کرتے ہیں تو ہم اس میں سے وہ ویریابل جو کانٹینیوز ان نیچر ہوں گے وہ لیں گے اور بائی ڈیفالٹ اس میں سے پیئرسن آر جو ہے اپشن سیلیکٹ ہوئی ہوتی ہے اور ٹیسٹ آپ نے ٹو ٹیل لگانا ہے یا ون ٹیل لگانا ہے ایٹس اپ ٹو یور ہائیپاؤسس اگر آپ کا ہائیپاؤسس ڈائریکشنل ہائیپاؤسس ہے تو پھر آپ ون ٹیل ٹیسٹ لگائیں گے اور اگر آپ کا ہائیپاؤسس نون ڈائریکشنل ہے تو پھر آپ ٹو ٹیل ٹیسٹ لگائیں گے دائریکشنل ہائیپاؤسس ایسا ہوتا جیسے کہ there is a positive relationship between a and b اور there is a negative relationship between a and b تو یہ ون ٹیل ٹیسٹ آپ کنڈکٹ کریں گے کیونک آپ نے ایک ڈائریکشن میں ہائیپاؤسس ٹیسٹ کرنا ہے اور اگر آپ کا سیمپل یہ ہے کہ there is a relationship between a and b تو یہ نون ڈائریکشنل ہائیپاؤسس ہے اس کے لیے پھر آپ ٹو ٹیل ٹیسٹ لگائیں گے تو بائی ڈیفالٹ اس میں ٹو ٹیل ہی سیلیکٹ ہوتا ہے اور یہ بائی ڈیفالٹ آپ کے پاس تیسری option flag significant correlations یہ بھی select ہوئی بھی ہوتی ہے یہ میں آپ کو آگے بتاتا ہوں کہ اس کا کیا مطلب ہے ہم نے یہاں پہ دو relation variables لے لیے facebook intensity and facebook relationship maintenance اور ان کو select کرنے کے بعد ہم نے okay کیا تمہارے پاس یہ correlation کا table بن کر آگیا تو correlation کا table spss میں اس میں آپ کے پاس چار coefficient شائیں گے بن کر a a a b b a and b b تو آپ کے پاس اگر ہم دیکھتے ہیں کہ جب آپ a کی variable دونوں side پہ ہوگا تو اس کا absolute relationship نکلے گا a a کا one ہی نکلے گا اور b b کا بھی one ہی نکلے گا اور a b اور a b a کا جو coefficient ہوگا وہ similar ہوگا کیونکہ یہ casual test نہیں ہے یہ ایک associational test ہے یعنی ہم اس میں کسی کو assume نہیں کرے کہ ایک independent ہے اور دوسرا dependent ہے اس وجہ سے دونوں کی value جو ہے وہ same ہی آئے گی تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں یہ point four two eight ہے دونوں کے لیے value اور اس کے ساتھ اس کے اوپر دو stars بھی ہیں اور sick two tail یعنی two tail hypothesis ہے اور اس کی value point zero zero سات بتائی ہوئی ہے اب stars جو ہیں وہ spss software میں تین طرح سے آتے ہیں one star two star اور three star اگر آپ کی p value point zero five سے جو ہے وہ چھوٹی ہے یا equal ہے تو one star ہوگا اگر آپ کی p value equal یا چھوٹی ہے point zero one سے تو تو آپ کا two star ہوگا اگر آپ کی p value چھوٹی ہے point zero zero one سے تو پھر آپ کا جو hypothesis ہوگا وہ three star hypothesis ہوگا یعنی ہم check کر رہے ہیں اس کو 95 percent 99 percent اور 99.99 percent level پہ اس کا آپ کو statistics میں بھی پڑھایا جائے گا کیونکہ ہم اس میں analysis کا context میں پڑھ رہے ہیں تو یہ relationship جو test ہوا ہے پیئرسن آر کے میں یہ ہمارے پاس 99 percent پہ یہ hypothesis test ہوا ہے کیونکہ یہ positive ہے coefficient تو ہم یہ کہیں گے positive relationship ہے اور اس کی value point four zero سے point five zero کے درمیان ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ moderate relationship ہے یعنی it's a positive moderate relationship between facebook intensity and facebook relationship maintenance behavior تو اس سے ہم یہ influence draw کریں گے کہ ہمارا جو ہے جو alternate hypothesis h1 کہ there is a relationship وہ select ہو گیا ہے accept ہو گیا ہے اور جو h0 تھا وہ reject ہو گیا ہے اگر اس کے اوپر کوئی star نہیں آتا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا h0 accept ہوا ہے یہ star اس چیز کی ہمیں indication دے رہا ہے کہ ہمارا alternate hypothesis accept ہو گیا ہے تو یہ کیسے ہم correlation coefficient کمپیوٹ کرتے ہیں ایس پی ایس پہ ہم نے اس کو ڈیٹیل میں دیکھ لیا اب اس کو report کیسے کرتے ہیں وہ پھر ہم جب quantitative data analysis reporting پہ آئیں گے تو اس میں ڈیٹیل میں دیکھیں گے اور کیوں گے Anderson j свою پی ایس پی ایس پی ایس پی ایس پی ایس پی ایس پی سفر لینکہ شو quero gospel